اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل میں ہوں افشاہ اور آپ کے لئے لے کے آئی ہوں آج ایک اور بہت ہی مزدار سی ریسپی سپیگٹیز کی ریسپی جو کہ میں آپ کو بتاؤں گی اپنے سٹائل میں بہت ہی کھلی کھلی سی سپیگٹیز آپ کو بہت پسند آئیں گی ریسپی کو فالو کرتے رہیے گا اور میرے ساتھ رہیے گا انڈ تک تو چلیں ریسپی کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں ایک بڑے پتیلے میں میں نے پانی لیا ہے پانی کے اندر میں نے آئیل ایڈ کر دیا ہے تقریباً 4 ٹیبل سکون کے قریب اور اس میں میں شامل کر دوں گی سپیگٹیز ایک پیکٹ میں نے سپیگٹیز کا لیا ہے آئیل اور نمک میں نے شامل کر دیا ہے اس میں سپیگٹیز کو آپ نے بوائل کر لینا ہے جب ایک اُبال آ جائے تو آپ نے اسے چاروں طرف سے مکس کر لینا ہے تاکہ ایک سائٹ سے ہمارے یہ سپیگٹیز کچھے نہ رہیں تو اس کے بعد آپ نے اس کو دیکھ لینا ہے کہ سپیگٹیز ہمارے گل چکے ہیں کر لینا ہے صحیح طریقے سے جب گل جائیں پھر آپ نے اس کو چھان لینا ہے ایک چھلنی کے اندر تو سپیگٹیز ہمارے بوائل ہو چکے ہیں اور میں نے اسے ایک چھلنی میں چھان لیا ہے ایک علیدہ پتیلی میں میں نے لیا ہے تقریباً ہاف کپ کے قریب بوائل لیا ہے اور اس میں میں ایڈ کر دوں گی یہ گارلک کا جو پیسٹ ہے میں اسے گرائن کر کے رکھ لیتی ہوں فریج میں تو جب بھی مجھے ضرورت ہوتی ہے تو میں اس میں ایڈ کر لیتی ہوں ایک تو ٹائم کی بھی بچت ہو جاتی ہے تو یہ پیاز ہیں اور پیاز بھی میں بہت زیادہ کٹ کر رکھ لیتی ہوں ایک علیدہ سے ایر ٹائٹ ڈبے میں رکھ لیتی ہوں فریج کے اندر تو آپ کو جب بھی ضرورت ہو پیاز کی اسی طریقے سے آپ نے کافی زیادہ پیاز کٹ کر اور ایر ٹائٹ ڈبے میں آپ نے فریج میں رکھ لینے ہیں تو ایر ٹائٹ ڈبہ اس میں ہونا ضروری ہے ورنہ فریج میں جو ہے وہ سمیل آ جائے گی تو میں نے اس میں ون ٹی سپون کے قریب میں نے گارلک کا پیسٹ ایڈ کیا ہے اور اس میں ایڈ کر دیا ہے ایک سے ڈیرڈ عدد میں نے پیاز لیا تھا تو یہ ہے بونلیس چکن اور اس میں میں نے گارلک پیسٹ تھوڑا سا لگا کر اور سرکہ لگا کر رکھ دیا تھا تھوڑی دیر کے لیے اس کے بعد میں نے اس کے آئل کے اندر ایسے مکس کر لیا ہے تو یہ ہماری ہے سبزی گاجنے لی ہے میں نے لمبائی کی شیپ میں میں نے کٹ لی تھی گاجنے بارک بارک اور ایک عدد شملہ مرچ لی ہے اور دو عدد میں نے گاجنے لی ہیں اور یہ تھوڑی سی جو ہے میں نے جو بند ہوگی لی ہے ان کو میں تمام چیزوں کو چکن کے اندر ڈال لوں گی جب چکن کو آپ نے ہلکا ہلکا سا براؤن کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو تمام جو ویجی ٹیبل ہے پھر آپ نے اس کو اس کے اندر ایڈ کرنا ہے تو اس کو چکن کے ساتھ ہی میں ویجی ٹیبل کو مکس کر لوں گی تمام سبزیوں کو اس کے ساتھ ہی ہلکا ہلکا سا بھون لوں گی ساتھ ہی میں اس میں ڈال دوں گی جو ہم نے بند کو بھی کارڈ کر رکھی ہے وہ بھی میں اس میں شامل کر دوں گی اور اس کے ساتھ ہی اس کو اچھے طریقے سے ہلکا ہلکا سا فرائی کر لوں گی ایک تو فرائی کرنے سے یہ ذرا تھوڑی سی جو ویجی ٹیبل ہیں کرسپی ہو جاتی ہیں اور اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا آتا ہے تو اس میں میں ایڈ کر دوں گی تقریباً 4 ٹیبل سپون کے قریب میں نے لیا ہے سوے سوس ایڈ کیا ہے اور چلی سوس ایڈ کیا ہے 3 ٹیبل سپون اور سرکہ میں نے 3 ٹیبل سپون ایڈ کیا ہے اور اس میں ایڈ کر دوں گی میں 1 ٹیبل سپون نمک نمک ڈال لے کے بعد آپ نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے اور اس کو ہلکا ہلکا سا فرائی کر لینا ہے تو سپیگٹیز جو ہم نے چھان کر رکھے تھے اس کے اندر میں نے ڈال دیا ہیں تقریباً تری ٹی بل سکون کے قریب میں نے آئل لیا ہے وہ میں نے اس کے اندر ڈالنے کے بعد آپ نے سپیگٹیز کو اچھے سے مکس کر لینا ہے آئل کے اندر ایک تو آئل ڈالنے کے سے یہ جھوڑتے نہیں ہیں اور دوسرا جو جب ہم سپیگٹیز اس کے اندر ڈالیں گے تو ایک دم یہ بہت ہی کھلے کھلے سے بنیں گے تو سپیگٹیز ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں اب یہ ہم نے جو سبزیوں کا اور چکن کا مکسٹر تیار کیا تھا اس کے اندر میں یہ تمام جو سپیگٹیز ہیں وہ ڈال لوں گی تھوڑے تھوڑے کر کے آپ نے اس کو مکس کر لینا ہے اور ساتھ ہی آپ اس کو مکس کرتے جائیں تھوڑے تھوڑے کر کے یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ مکس کرنے ہیں پھر اس کے بعد آپ نے تمام سپیگٹیز اپنے جو ہیں وہ ڈال دینے ہیں اور اس کو دونوں جو چمچ ہیں ان کی مدد سے آپ نے اسے اچھے سے مکس کر لینا ہے یہ دیکھیں سبزی ہیں اور سپیگٹیز جو ہیں اور چکن اچھے سے مکس ہو گیا ہے کتنی اچھی سی اس کی کلر فول سی لوک آئی ہے اگر آپ اسے اس میں تھوڑا سا سپائسی کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس میں کٹی ہوئی لال مٹ بھی شامل کر سکتے ہیں تو اس میں میں نے ایڈ کر دیا ہے کیچپ کیچپ آپ اس میں جتنا شامل کرنا چاہیں آپ اتنا شامل کر سکتے ہیں جتنا بھی آپ کو پسند ہے تو کیچپ شامل کرنے کے بعد بھی اسے اچھے سے مکس کر لیں تو مزیدار اور جوسیس ہی ہماری چکن سپیگٹیز کی ریسپی بن کر ریڈی ہے آپ اسے گھر میں ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے فیڈ بیک ضرور دیجئے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ